وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صحیح اترام کل ہم نے چھبیس میں پارہ شروع کیا تھا اور چھبیس میں پارے کی پہلی سورت ہے سورت الاحکاف یہاں سے پارہ بھی نیا شروع ہو رہا ہے اور سورہ مبارکہ بھی نہیں ہے سورہ آکاف مکی ہے اس کی پینتیس آیات اور اس کے اندر چار رکو ہیں جب یہ سورت مکی ہے تو اس کے تمام مضامین مکی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات ہے اور قرآن مجید فرقان حمیر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور آقے دو جہاں علیہ السلام کو جو تکالیف اٹھانی پڑی مکی دور میں ان پر سبر کا حکم ہے آج جو ہم آیات پڑھیں گے آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر پندرہ سولہ تک جہاں تک بھی ہم پڑھ سکے ان آیات مبارکہ کیا جو آغاز ہے وہ آقے دو جہاں علیہ السلام کی جو رسالت کا انکار تھا اہل مکہ کی طرف سے اس پر حضور کا جواب ہے کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن مجید کو اور حضور کے آنے کو اور اس پورے اشاعت اسلام کے مشن کو انہوں نے یک سر جو ہے وہ کھلا ہوا جادو کہہ دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے جو اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے جو ان کو استدلال کیا وہ یہ تھا کہ اے اہل مکہ اے قرآن کے مخاتبو میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں اور تم مکہ میں رہتے ہو اور تمہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ مکہ کی سرزمین کا جو پہلا باسی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ان کی نسل میں پھر آزاروں انبیاء آئے تو میرا کوئی جو دعوی اسلام ہے یہ نیا دعوی نہیں اور میری رسالت کو تم اپنی مارکیٹوں کے جو بھاؤ ہیں ان پہ مابتے ہو کہ اگر آپ نے یہ صحیح بات بتا دی تو ہم آپ کو مان لیں گے اگر یہ صحیح بات نہ بتائی تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے جو اعتراضات ان کے ذکر کیے گئے ہیں مختلف جگہوں پر وہ یہ ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے لیکن یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں یہ ادھر سے دو دو کلومیٹر پیچھے چلے جائیں اور شدید بارش کوئی ہو ہمیں پتا چل جائے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو یا کون سی چیز ہم خریدیں جو کاروبار ہمیں بڑا منافع دے کل پر سو یہ باتیں ہمیں بتائیں اور وہ سچی ہوں تو پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں تو اب اللہ کے حکم سے آکے دو جہاں علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو میں انوکھا رسول نہیں ہوں میں تمہیں منڈیوں کے بھاؤ اور ریٹ بتانے نہیں آیا میں تم سے صرف وہی بات کرتا ہوں جو میرا اللہ میرے اوپر وئی نازل فرماتا ہے اور اس نے ابھی یہی وئی کی ہے تمہاری اصلاح کے لیے کہ اللہ کو مانو مجھے اللہ کا آخری رسول مانو اور مرنے کے بعد تم نے جی اٹھنا ہے اس کی اوپر ہی مان لاؤ میری رسالت کو اور کار دین کو روز مرا کے اپنے جو اصول اور پیمانے ان پر نانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اے حبیب کریم آپ فرمائیے آپ ان کو کہیے ما کنتو بدعم من الرسول ما کنتو میں نہیں ہوں بدعم من الرسول رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تمہارے سامنے نہیں مجھ سے پہلے میرے بھائی عیسیٰ موسیٰ اور میرے جد عمجد ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے سینکڑوں ہزاروں انبیاء آ چکے ہیں انہی والا مشن میرا مشن ہے وما ادری اور میں نہیں جانتا ما یفعالو بھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا ولا بکم اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ اللہ کا حکم ہم نے ماننا ہے تو یہ جو چھوٹے موٹے تمہارے آزمائشیں اور کسوٹیاں ہیں ان سے نکالو نبوت کو ان اتبعو اللہ ما یوحا علیہ وما آنا اللہ نظیر مبین میرا سٹیٹس نہ اپنا ہے تو پھر یہ سنو کہ میں تو اللہ کی وئی کے علاوہ کسی خیز کی پیروی ہی نہیں کرتا ان اتبعو یہ ان اور اللہ جو ہے یہ دونوں منفی ہیں اور منفی منفی کیا ہوتا ہے جمع ان کو بھی اگر علاق کریں تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے اور اللہ کو بھی تو پھر جملہ پڑے اتبعو میں پیروی کرتا ہوں ما یوحا جو وئی کی جاتی ہے میرے اوپر یہ اس بات میں جملہ چلا جائے گا لیکن یہ جو نفی نفی کا اس حلوب ہوتا ہے یہ اپنے جملے میں تاقید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے ان اتبعو میں کچھ کہتا ہی نہیں ہوں میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں ان اتبعو میں نہیں پیروی کرتا ہوں اللہ مگر اسی کی ما یوحا علیہ جو میری اوپر وئی کی جاتی ہے لہذا پہلے اللہ کو مانو وئی کو مانو مجھے مانو بس یہ ہی تم سے تقاضہ ہے وما آنا واؤکم آنا اور ما نہیں ہوں آنا میں میں نہیں ہوں اللہ مگر نظیرم مبین نظیرم ڈرانے والا مبین بڑا واضح واضح اور ڈرانا کیا ہے کہ ڈنڈا لے کے کلمہ پڑھو نہیں یہ ڈرانا نہیں ڈرانا یہ ہے کہ اچھے عمال نہیں کروگے تو دوزکی آگ میں جلوگے دنیا میں بھی خسارہ پاؤگے اور آخرت میں بھی اس لیے آکے دو جہاں علیہ السلام کی جو صفت ہے وہ بشیر و نظیر بھی ہے اچھا پھر انہیں تھوڑی سی نا ایک نئے انداز میں بات کی گئی کہ دیکھو اگر تم مجھے نبی نہیں مانوگے تو میری آمد سے پہلے کتنے سارے نبی ہیں جو میری آمد کا اعلان کر چکے اور ان کی امتیں بھی میری آمد کے انتظار میں قیامت والے دن کیا جواب دوگے جن کے ہوتے ہوئے میں نہیں آیا تھا انہوں نے تو میری آمد کی خبر دی ہے جیسے قرآن میں بھی مذکور ہے کہ حدیث علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بشارت دینے لگا ہوں ایک شخصیت کی جس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا تو یہاں اللہ فرما رہے مابوب ان کو تھوڑا سا یہ ریالائز کروائیں ایک اور طریقے سے بات کریں ان کے ساتھ کہ دیکھو جو میں لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے یہ جب نہیں آیا تھا تو اس وقت میری آمد کی باتیں لوگوں نے کی تھی اور لوگوں کو ان کے لئے موٹیویٹ بھی کیا تھا تو تمہارے ہوتے ہوئے میں آگیا ہوں پھر بھی تم میری بات نہیں مانتے ہو کیا جواب دو کے جا کے اللہ تو بڑے پیارے جملے کے اندر یہ جو ہے یہ استضلال کیا گیا کل ارائی تم کل اے حبیب کریم آپ ان کو فرمائیے ارائی تم کیا خیال ہے تمہارا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو یعنی فرض کر لو ایک لمحے کے لئے مانی لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے یہ مانی لو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور تم اس کا کفر کر بیٹھے ہو اور انکار کر بیٹھے وَشَاهِدَ شَاهِدُمْ مِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِسْلِهِ وَشَاهِدَا اور گواہی دے چکا ہو شاہدون ایک گواہ ایک گواہی دینے والا مِمْ بَنِي إِسْرَائِيل بنی إسرائیل میں سے خاص اشارہ کس کی طرف ہے ساتھیسہ علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ خود بنی إسرائیل سے ہیں اور خود بنی إسرائیل کے نبی ہیں اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے لیکن جو بلکل قریب ترین بات ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے میں نے چند تفسیریں جو رات کو پڑی تو شاہِ دن کے اندر جو اشارہ ہے اس میں زیادہ کیاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے باقی اور باتیں بھی ہیں بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہے جو یہودی عالم تھے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کے اوپر ایمان لے آئے لیکن بڑا پیارا جواب ایک اور مفسر کا لکھا ہوا میں نے پڑا کہ یہ صورت مکی ہے اور عبداللہ بن سلام اسلام لا رہے ہیں مدینے میں تو حضرت عبداللہ بن سلام اس سے مراد نہیں ہو سکتے اس سے مراد اگر ہو سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ کرینے کے آزائیں کہ ان سے مراد ہو سکتے کہ قرآن نے مطلق بات کی ہے کسی شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کیا اگر تم مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کچھ ہی آیا ہے اور تم اس کا انکار کر دو تو کیا انجام ہوگا اس کا تمہارا انجام برابڑا ہوگا حالانکہ گواہ ہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل سے علا مثل ہی اس کی مثل پر اس کی مثل کیا ہے اس نے کہا انہی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں کتاب لائے ہوں اور میں پرمنٹ نہیں ہوں میرے بعد آنے والا جو احمد ہے علیہ السلام وہ اصل نبی ہیں تمہارے فآمنا تو وہ تو ایمان لے آیا تھا وستقبر تم لیکن تم تقبر کر رہے ہو میری آمن سے چھ سو سال پہلے شخصیت میری آمن کا اعلان کر چکی ہے وہ تو ایمان لے آئے تھے حالکہ میں آیا بھی نہیں تھا بھی اور میرے آنے کے بعد تو میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو تو یہ اس کو میں کیا کہوں اللہ فرمائے رہے ہیں وستقبر تم یہ صرف تمہارا تقبر ہے صرف تمہارا غرور ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تَبْارِكُ وَتَالَىٰ لَا يَحْدِ ہدایت نہیں دیتا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کو اللہ تعالیت نہیں دیتا وَقَالَ اللَّذِينَ كَافَرُوا اب یہ ایک نہ کافروں کا اطراز ہے پہلے یہ سننے پھر اس آیت کی سمجھ جائے گی کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام واقعی اچھا ہوتا تو یہ جو غریب چند لوگ اس کو قبول کر بیٹھے ہیں ہم ان سے پہلے قبول کر لیتے ہیں لیکن ہم نے اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں دیکھی یعنی نہ کلمہ پڑھا نہ کسی کو پڑھنے دی نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے تو اللہ فرماللہ اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ تمہاری یہ سوچ ہے یہ ٹھیک نہیں وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَاوْكَمَنَا اور کَالَا کہا اللَّذِينَ انہوں لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ انہوں لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وہ لوگ جو کافر تھے انہوں نے کہا انہوں لوگوں سے جو ایمان لائے کیا کہا لَوْ كَانَ خَيْرَا لَوْ اگرْ كَانَ ہوتا خیْرَا بِتَر اگر کو دین میں ہمیں کو اچھی بات نظر آتی ہی تو مَا سَبَقُوا نَا إِلَيْهِ مَا نہیں سَبَقُوا وہ سبقت لے جاتے نَا ہم پر إِلَيْهِ اس کی طرح تو یہ ہم پر سبقت نہ لے جاتے یہ تو معاشرے کے کمزور سے لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام کو اور حضور پر ایمان لانے والوں کو غلاموں کا اور غریبوں کا دین کہتے تھے وہ کہتے ہیں اگر اس کے اندر کو اچھی بات ہوتی اور مارکیٹ کا یہ بڑا قیمتی سودہ ہوتا تو ہم تو بڑے انٹیلیکچول قسم کے لوگ ہیں ہم پہلے سودے کو لے لیتے لیکن ایسا نہیں یعنی ایسی مات ماری گئی راستے پہ سام بن کے بیٹھے کہ نہ خود کلمہ پڑھنا ہے نہ کسی کو پڑھنے دینا ہے وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ فَسَيَكُولُونَ هَا زَائِفْكُنْ قَدِيم وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُو کیونکہ انہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوئی ہے اِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ ان کو یہ ہدایت والا جو ذوق اور ایمان کی چاشنی ہے یہ ابھی تک انہیں نصیب نہیں ہوئی ہے فَسَيَكُولُونَ تو یہ کہتے کیا ہیں حَازَا اِفْكُنْ قَدِيم حَازَا یہ ہے اِفْكُنْ ایک خود سے کھڑا ہوا اعتراض واقعہ افْك تھا نا جیسے سورہ نور میں ام آئیشہ کی اوپر جو تومت لگی اس کو قرآن نے افْك کہا کہ یہ جو ہے یہ جھوٹا بوتان ہے تو حَازَا اِفْكُنْ قَدِيم وہ کہتے ہیں یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے اور کچھ لوگ ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں حَازَا اِفْكُنْ قَدِيم یہ بڑا پرانا جو ہے نا یہ دھوکہ ہے جو کچھ لوگ کرتے آئے ہیں دنیا کے ساتھ آج جو الملحد ہے وہ آج بھی یہی کہتا ہے آج دنیا آٹھ عرب انسانوں کی عبادی سے آگے چلی گئی ہے اور اس میں سے بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ وئی کا سلسلہ جو ہے یہ کوئی نظام انسان ہے آپس میں رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مرضی ہے نظام بنا دیں اس لیے تو ٹرانس جنڈر جیسے قوانین اور میل کی میل کے ساتھ شادی یہ سارے اسی چیز کے ہیں کہ وئی الہی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے یہی الہاد ہے اور آپ ضرور کہیں گے کہ یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے ماذا اللہ پرانا جھوٹ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے دیکھیں اللہ نے فرمایا وہ عیسیٰ کی بات تو سنو نا موسیٰ کی تو ان کا موقف کیا ہے وہ سارے ہی جھوٹ ہیں ماذا اللہ حالت موسیٰ عزیزہ یہ سارا ہی جو معاملہ ہے یہی ٹھیک نہیں وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسیٰ اماما وَرَحْمَا اللہ فرما رہا ہے حالانکہ بات یہ ہے یہاں جو واو ہے نا اس کا معنی حال ہے حالانکہ مِنْ قَبْلِهِ بات یہ ہے کہ مِنْ قَبْلِهِ میرے نبی کی آمند سے قبل کتاب و موسیٰ ایک موسیٰ کی کتاب آ چکی ہے اماما وَرَحْمَا جو رہنماء تھی اور جو رحمت بن کر آئی تھی وہ آ چکی ہے اللہ اس کو رحمت اور امام کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں افقن قدیم ذرا نظریات کا فرق دیکھیں اللہ تورات کو کتابِ ہدایت اور رہنماء کہہ رہا ہے اپنے دور میں جو اس دور کی کتاب تھی آج کی نہیں آج قرآن مجید ہے جو امام اور رحمت ہے لیکن ان کا موقف ہے یہ افقن قدیم ہے وَحَازَا كِتَابٌ مُسَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّ اور اس کتاب کا عالم کیا ہے جو کتابِ لَارَيْبِ ہے قرآن مجید ہے وَحَازَا كِتَابٌ یہ کتاب ہے مُسَدِّقٌ جو تصدیق کرنے والی ہے قرآن مجید اور لِسَانًا عَرَبِيَّ یہ عربی زبان کے اندر ہے اسی لیے قرآن عربی میں پڑھنا ہی جو ہے وہ اصل قرآن کے میننگ امام عظم وَحنیفہ نے ابتداء میں فتوہ دیا تھا کیونکہ آپ پرشین تھے اور فارسی ان نسل تھے تو انہوں نے کہا اصل مقصد تو نماز میں خوشو خضو ہے تو اگر کوئی ترجمہ پرشین میں پڑھ لے تو بھی نماز ٹھیک ہے یہ امام صاحب کا ابتدائی فتوہ تھا تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں لیکن جب ان کے شاگردوں نے امام محمد نے امام ابو یوسف نے باقی ان کی کمیٹی نے اس کی اوپر کئی دن بیعث کی تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ نماز میں قرآن پڑھنا لازم ہے جس کو ہم کہتے ہیں تکبیرِ تحریمہ قیام اور قرآن لازم ہے تو قرآن کہتے ہیں لِسَانًا عَرَبِيَّ عَرَبِي زبان ورنہ کسی چیز کو قرآن نہیں کہتے تو امام صاحب نے اپنے فتوے سے رجوع فرمایا دیکھیں اتنے وقت کا بڑا امام اپنے مسئلے سے رجوع کر رہا ہے تو آج چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے مولوی جو ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام پہ اہلِ بیعت پہ اور چھوٹے چھوٹے اپنے مستحب نظریات پہ نہ فرض ہیں وہ نہ واجب ہیں وہ نہ سنت ہیں وہ لیکن وہ میار ایمان ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر اور یہ ایک مسئلہ کی بات نہیں ہے یہ ہر مسئلہ کی باتیں ہیں جو مسئلہ کی باتیں ہیں نہ وہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ وہ سنت مستحب ہیں ہر ایک نزدیک اپنا اپنا ان کا میار ہے تو امام صاحب جیسا بندہ تو رجوع کر رہا ہے تو امت کے مفاد میں کیا اکٹھا ہونے کی خاطر علماء فرائض اور واجبات پہ اور سنت چیزوں پہ یا جو حرام ہیں ان کو حرام رہنے دیں فرض اور سنت واجب کو فرض سنت واجب رہنے دیں امت کے اندر دیکھیں کتنا پیارا اتحاد پیدا ہوتا ہے لیکن ایسا لگ نہیں رہا جو مزاج ہیں وَعَذَا كِتَابُمْ مُصَدِّقُنْ اور یہ جو کتاب قرآن ہے یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اور لساناً عربیہ یہ تو عربی زبان کے اندر ہے اچھا بعض لوگ عربی بولتے ہیں نا تو آلہ کے وہ اہمِ عربی ہوتے ہیں اور لفظ غلط بولتے ہیں دیکھیں نا عربی نہیں ہے لفظ کیا ہے عربی تو یہ قرآن ہے ایسی زبان میں لساناً عربیہ عربی نہیں بلکہ عربیہ یہ عربی زبان کے اندر ہے لِيُنْزِرَ یہ ایسی کتاب ہے تاکہ بروقت خبردار کرے اللَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ظلم کرنے والے کون ہیں مشرق جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے یہ ان لوگوں کو ڈرانے والی ہے کیونکہ مکی صورت کے اصل مخاطب اہلِ مکہ اور مشرقین ہیں باقی ہم بھی ہیں ہمیں بھی ہر معاملے میں اتیاد کرنی چاہیے جس پہلو میں بھی شرک کی سمیل آتی ہو ہمیں وہ پہلو چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی توحید کی طرف بڑے وضع انداز میں آنا چاہیے وَبُشْرَا لِلْمُخْسِنِينَ اور خوشخبری ہے یہ کتاب لِلْمُخْسِنِينَ نیکوکاروں کے لیے اچھا پھر نیکوکار ہوتے کیسے ہیں اور میں نیکوکار تمہارے جیسے نہیں ہوتے کہ اچھا محول دیکھا تو بیٹھ گئے سلام میں تھوڑی سی غزوے بدر اور عود جیسی بات آئی تو کپڑے چھاڑ کے نکل پڑے یہ کام ہم سے نہیں ہوتا میں نہیں یہ تو پھر موسنین کے لیے خوشخبری ہے موسن ہوتے کون ہیں جو ایک دفعہ اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں پھر قیامت تک اسے ہٹتے نہیں اور یہ یہی کر سکتے ہیں جنابِ بلال جیسے لوگ جنابِ یاسر جیسے لوگ جو منعبِ سمیہ جیسی عورت جس کو ظالم بندہ اپنی دونوں ٹانگوں سے رسیاں باندھ کے اونٹھوں کے ساتھ مخالف سمت میں دوڑا دیتا ہے اسلام کی پہلی شہیدہ شہید ہو جاتی ہے لیکن اپنی زبان سے اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ دی یہ قرآن ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اِنَّ الَّذِينَ کَالُوا بے شک جن لوگوں نے کہا رَبُّنَ اللَّهِ ہمارا رَبْ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے استقامت اختیار کالی فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ انہیں کوئی خوف نہیں ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ذرا تصور کریں ہماری سیاسی پارٹیوں کے ہمارے سارے حکمران اور ہمارے سارے وہ لوگ جو باہر کی دنیا سے اپنے معاہدات کرتے ہیں اور عربوں کھربوں لے کر ہم میں سے ہر پیدا ہونے والے بچوں کو لاکھوں کا مقروض بنا چکے ہیں ان سے اس آیت کا کوئی معنی مفہوم متوقع ہو سکتا ہے یہ کلمہ حق کسی جگہ پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ کَالُوا ربون اللہ ہمارا رب اللہ ہے ہم نے کوئی سود پہ دنیا سے پیسہ نہیں لینا اور وہ ایسے کمار ہیں کہ وہ وائیہ حرم بھی ہمیں پیسے پیئی دیتے ہیں کیونکہ جو مکہ مدینے سے آتا ہے وہ پاک ہو کے آتا ہے اس کا ریٹ کام ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوائن ہے اور یہ حولی ہے اور یہ مقدس ہے بڑی کمال آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ کَالُوا بے شک جن لوگوں نے کہا ربون اللہ ہمارا پروردگار اللہ ہے سم مستقامو پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ پس کوئی خوف نہیں ہونے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَا ہی وہ غمگین ہوں گے یہ ہیں کون لوگ اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ان کا انجام کیا ہے اُلَائِقَ دیمونسٹریٹیب پروناؤن ہے اس میں اشارہ ہے اور یہ تعداد کے اندر کو بارہ کے قریب ہیں ہاظا ہاظانِ ہاظا اُلَائِ اس کے اندر اُلَائِقَ ہے اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ تو جنتی ہیں خالدین فیہا اور یہ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جزائم یہ جنت ان کے لیے جزا ہے یہ جنت ان کے لیے بدلہ ہے بِمَا کَانُوْ يَا مَلُونَ جو وہ نیکیاں کر رہے تھے ایک آیت اور پڑھیں جس کا لنک بڑا کمال ہے اس پچھلی آیات کے ساتھ اچھا کہیں فائنل کوئی ڈیبیٹ پہ چند بندے آئی گئے باقیوں نے تو کہا نہیں یہ افکن قدیم ہے اگر کچھ چند بندے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئی گئے تو انہوں نے کہا یار ہمیں کوئی اسلام کی ایک دو باتیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں کیونکہ ہمارے قبیلے کے لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام ماں و بین و بیٹیوں کو جدا کر دیتا ہے باپ کو بیٹے کے خلاف تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ کبھی میرا منشاہ نہیں ہے یہ وہ آخری پوائنٹ ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے یہ دین جوڑنے کے لیے آیا ہے یہ دین تمہیں ماں باپ کی خدمت سکھاتا ہے یہ دین تمہیں ماں کی خدمت سکھاتا ہے باپ کی خدمت سکھاتا ہے تمہیں یہ دین یہ ریالائز کرواتا ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں کیسے امتی ریالائز کرو کہ یہ دینے والا میرا اللہ ہے بس اس سے زیادہ یہ دین تم سے کوئی ریکوائد نہیں کر رہا کیونکہ ابھی تک جیاد کا حکم نہیں آیا تھا یہ صورت مکی ہے نہ بدر کا حکم آیا تھا نہ عود کا نہ خندق کا نہ حجرت ابھی تو حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے عرم میں تو آپ کی اوپر گندی اوجری لاد دی جاتی آپ سبر کرتے یہ اس وقت کی آیا تھا کیونکہ یہ مکی صورت ہے یہ آیت ذرہ پڑھی ہے ہم نے وسیعت کی اور جب وسیعت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہ ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں یہ اصول ہے شریعت کا باپ وسیعت کرے تو یہ فرض نہیں ہے کہ یار بیٹے اچھا ہو جا نصیحت وسیعت فرض نہیں اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو جو حکم اس کے بعد ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے سنے فرض کیا ہے وَوَسْسَئِنَ الْإِنسَان اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ بے والدے یہی اپنے والدین کے ساتھ وہ ہو احسانہ حسنِ سلوک کرنے والا یہ دین ہے جو دینِ اسلام کا امتحاد ہے آج دیکھنا سوشل میڈیا کا کھڑاری بچہ جو رات کو تین بجے سوتا ہے تو اس کے بعد دن رات میں ہمارے نظامِ تعلیم میں ہمارے بچے کو مام باپ کے پاس پیٹنے کا وقت نہیں جس نظامِ تعلیم میں زیادہ لوگ انوالو ہیں وہ اب شروع ہوا ہے بچے تیار ہو رہے ہیں جہاں جہاں انہوں نے جانا ہے بسیں آ جائیں گی لے جائیں گی دو تین تک پھر اکیڈمی مافیہ رات کو آٹھ نو تک مام باپ کے پاس پیٹنا کیسے نصیب ہو یہی اس دور کا سب سے بڑھ عالمی ہے اتنا میں تو کہتا ہوتا ہوں حضرتِ آدم سے لے کر آئی تک کسی نبی پیغمبر کی شریعت میں اتنا ظلم اور اتنی سختی نہیں ہے کہ جتنی سختی ہیں آج ہم نے بچوں کو اللہ کے نظام کے علاوہ کے نظام میں دیتی ہوئیں پانچوں نمازوں کا ٹیم میں لائیں نظرہ کتنا بنتا ہے فجر زورہ سر مغرب شاہ اس سے زیادہ نہ ہماری کو محفل ہونی چاہیے نہ ہمارے کو نظام تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے تو انسان کو کریئیٹیو ہوگا اور اس کے اندر کو صلائیت آئے گی ہم نے حکم دیا انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر والدین میں سے دو لوگ ہوتے ہیں ایک ماں اور دوسرا تو ماں کا مرتبہ زیادہ ہے اچھا اس کو سمجھنے میں بھی بڑی دکت کی ضرورت کس کیا ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہے ذرا یہ آیت پڑھیں پھر بات کرتے ہیں ماں کا عالم کیا ہے اس نے کیری کیے رکھا اٹھائے رکھا اس اپنے بچے کو اس کی ماں نے بڑی مشکت سے اور وَوَدَعَتْهُ اور اس ماں نے اس بچے کو جنہ کرہا بڑی تکلیف سے بڑی مشکت سے اٹھائے بھی رکھا اور بڑی مشکت سے جنہ بھی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا یہ آیت جو ہے یہ لیگل ورسز میں سے ہے جن کے اندر ہمارا قانون ثابت ہوتا ہے وَحَمْلُهُ اور جو بچے کو کیری کیے رکھنا ہے حمل کی شکل میں ماں کا وَفِصَالُهُ اور اس کا جو دودھ چھوڑانا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں حمل ہونا اور اس کا جو دودھ چھوڑانا ہے یہ ٹوٹل پروسیجر کتنا ہے سَلَاسُونَ شَهْرَا تیس مہینے یہ باتیں ایک دو بڑی سمجھنے والی ہیں تو پریگننسی کتنی ہوتی ہے میکسیمام اچھا نو سے دس بھی ہو سکتی ہے لیکن روٹین یہ ہے کہ نو مہینے بعد بچا پیدا ہو جاتا ہے آٹھ مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے سات مہینے بعد بھی ہوتا ہے اور اگر چھے مہینے کے بعد بچا پیدا ہو تو بھی شریعت کہتی ہے یہ اپنے باپ کا ہی بچا ہے چھے مہینے تک جو بچا ہے وہ باپ کا ہی کنسیڈر ہوگا اور باقی اللہ کا نظام دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جو آخری چیز بنتی ہے وہ اس کے لنگز ہیں کیونکہ اس نے سانس اندر تو نہیں لینا ہوتا وہ اس نے باہر آکے لینا ہے پری مچور جو بچے پیدا ہوں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے جو سانس کا مسئلہ ہے وہ سائنس ترقی کر گئی میڈیکل آج ایسے انجیکشن آتے ہیں کہ جو بچا جو ہے وہ اس کو مینج کر لیتے ہیں اور اس کو باقیدہ اس اپنی ابزرویشن میں رکھتے ہیں تو چھے مہینے اس تیس مہینے کیسے بنے ایک اور قرآن کی آیت ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ دودھ پلانے کی مدد دو سال ہے تو دو سال وہ نکالیں بارہ اور بارہ چوبیس مہینے پیچھے کتنے بچے تو چھے مہینے منیمم بچے کی جو کیری کرنے کی عمر ہے وہ شرعن جائز ہے اور باقیدہ اس کی اوپر یہی فکہ انفی کا بھی موقف ہے دو سال دودھ شڑانا اور چھے مہینے منیمم جو ہے وہ پریگننسی ہو سکتی ہے ایک اور سن لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک عورت پیش کی گئی ظاہر ہے اس وقت یہ الٹرا ساؤن اور یہ پریگننسی چیک کرنے کی چیزیں نہیں تھی بچے عورت نے بچہ جان دیا چھے مہینے بعد وہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی گئی کہ اس کی اوپر حاد لگائیں کہ یہ بچہ تو پیچھے سے لے کے آئی تھی یہ اس کے شور کا جو ہے وہ نہیں تو آپ نے اس کے متعلق صحابہ اکرام سے مشفرہ کیا سیدنا علی المرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر کوئی رجم نہیں ہے اس کو سٹوننگ نہیں کرنی اس کو زنا کی سزا نہیں دینی پھر آپ نے یہ آئیت پڑی تعلی المرزا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آئیت پڑی کہ اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَارًا اس کے حمل اور فصال کی مدد تیس دن ہے پھر فصال یعنی دودھ چھڑانے کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي آمَن دو سالوں کے اندر دودھ چھڑانا ہے اس کے بعد حمل کے چھے مہینے رہ جاتے ہیں لہذا چھے مہینے کا جو بچہ ہے وہ اپنے باپ کا ہی کنسیڈر ہوگا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پھر چھوڑ دیا کہ اس کی اوپر جائے وہ حد نہیں لگے گی اب ماں کا یہاں تذکرہ ہے باپ کا نہیں ہے پہلے تو یہ کہا کہ والدین کے ساتھ کیا کرو ماں کی مشکتیں ذکر کی ہیں باپ کی نہیں کی باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا مرتبہ رسول اللہ نے ایک نشست میں تین دفعہ بیان فرمایا چوتھی دفعہ باپ کا ذکر کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو بلکل چھوڑ دیا جائے باپ کا ذکر ہے کیوں نہیں بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ باپ کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بچے کے مفادات اپنے وابستہ ہوتے ہیں وہ باپ سے دور نہیں ہوتا ماں کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں دیکھنا باپ سے اس نے پراپٹی لینی ہوتی ہے باپ کے ساتھ اس کی افیلیشن ہوتی ہے باپ کا لبو لہجہ اپنی اولاد کے ساتھ ماں کی نسبت جو ہے وہ الگ ہوتا ہے باپ باہر ہوتا ہے ماں گھر میں ہوتی ہے وہ ڈانٹتی ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں بچے ماں سے دور بھاگتے ہیں جب والدگار آئے تو شکایت کس کی لگاتے ہیں ماں کی لگاتے ہیں اس لیے قرآن مجید نے ماں کی طرف زیادہ توجہ کروائی کہ باپ تو تمہیں دعبہ بھی مار دے گا ماں تمہاری بیچاری مظلوم ہے تم گھر میں اس کی بات نہیں مانتے ہو آپ بھی دیکھیں نظر اپنے بچوں کا بچپن تھوڑا سا کہ وہ کہتی ہے میں ان کو سعودہ فر سمجھاتی ہوں یہ سمجھتی نہیں آپ انہیں کو سمجھا کے دیکھ لیں یہ اب میرے جتنا ہو گئے میں اس کو کیا کہوں ماں کے یہی جملے ہوتے ہیں تو آبویسلی جو باپ ہے اس کے ساتھ اس کا تحکمانہ ایک نظام ہوتا ہے ماں کو بچے عموماً پیار محبت میں شفقت میں کچھ نہیں سمجھتے تو قرآن نے زیادہ تحقید اس کی کی ہے بشرمو غور کرو تمہاری ماں کتنے مشکلات سے تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے کیسے وہ تمہیں ڈیلیوری ہوتی ہے کیسے تمہیں دودھ پلاتی ہے تو یہ تم کبھی بھول سکتے ہو حتی ازا بالا غا اشدہو یہاں تک کہ جب ازا بالا غا وہ پہنچا اور وہ پہنچا کتنی عمر کو دیکھیں بلوغت اور چالیس سال دو خاص باتیں سر لوگ کہتے تھے نا چالیس سال تک ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بات سئی یہ پرانے لوگوں کی کہاوتیں بہت علمی کہاوتیں سر آپ کی باڈی میں آپ کے ہر نظام میں آفٹر فورٹی یئر ڈیک لائن اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بھی کتنے عرصے بات کیا چالی دیکھیں نا کارِ نبوت اللہ نے اپنے حبیب کو دیا معبوب اب ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں شادی ہو گئی بچے ہو گئے نظام ہو گیا اب کارِ نبوت کے اندر لگتے ہیں اسی طرح چالیس کا فگر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایک حدیث بھی ہے یہ حدیث مختلف پیرائوں میں ہے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی عمر چالیس سال ہو جائے اور وہ ہدایت نہ پائے تو اللہ اس سے بریوزم ہے پھر اس طرح حدیث کے مختلف الفاظ ہیں ساٹھ کا فگر بھی ہے کہ اس عمر میں جا کے بھی جو ہدایت نہیں پاتا اللہ فرما رہا ہے میں پھر اس سے بریوزمہ ہوں میں اس سے زیادہ اس کو اللہ اپنی توعید و قدرت کے اتار چڑھاؤ نہیں دکھا سکتا کتنے سارے اس نے دیکھ لیں یعنی پہلے بچپن تھا پھر شادیاں ہوئیں بچے ہوئے اس کو نفرت بھی کرنا سکھایا محبت کرنا بھی سکھایا پیسہ بھی دیا صلاحیتیں بھی دیں اب بھی اگر یہ میری طرف نہیں آتا میں بریوزمہ ہوں یہی اس قرآن کی ریالائزیشن ہے اور پھر وہ کہتا ہے کالا اس نے عرض کیا ربی اے میرے رب عوزینی ان اشکرہ نعمتک اللہ تی انعمت علیہ اے میرے رب مجھے توفیق اطاف فرما میری مدد فرما ان اشکرہ کہ میں شکر کرتا رہا ہوں نعمتکا تیری اس نعمت کا اللہ تی انعمت علیہ جو تُو نے میرے اوپر انعم کیا ہے اس کا وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ اور جو میرے والدین کی اوپر اللہ تُو نے انعم فرمایا ہے مجھے اس کی شکر کرنے کی توفیق دے وَأَنْعَامَلَىٰ اور مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں عمل کرتا رہوں صالحہ نیک عمل اچھا یہاں پہ بھی بڑی غور طلب بات ہے آج انسانوں کی گمرائی کا ایک سباب یہ بھی ہے میری ابزرویشن میں آپ سے شیئر کروں کہ جو بندہ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے یہ اس کے نزدیک تو اچھا ہے کیا اللہ رسول کے نزدیک بھی اچھا ہے بہت سارے لوگ آپ نے بہت سارے کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں ہوتے نیکی صرف وہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے وَأَنْعَامَلَىٰ اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں عمل کروں صالحہ نیک کون سا نیک ذرہ اگلا جملہ دے گی تردہ ہو جو تجھے راضی کر دے میرے نفس کی تسکین نہ ہو بلکہ تجھے راضی کر دے اس لیے عمل محترم دیکھا کریں کہ بظاہر بڑا اچھا ہوتا ہے بڑا چارم فل ہوتا ہے لیکن نیک نہیں ہوتا انسان کا دل تو مطمئن گناہ پہ بھی نہیں ہوتا انسان مطمئن ہی ہوتا ہے تو خودکشی کرتا ہے اس لیے عمل میں تلاش کریں کہ اللہ رسول راضی کس عمل میں ہے اور اے اللہ اس دعا کا تیسرا حصہ وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اور اے اللہ میری جو اولاد ہے اس کے اندر بھی اس کو راسخ فرما دے اور اس کی اصلاح فرما دے اِنِّي طُبْتُوْ عِلَيْكَ بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اے اللہ میں تیرے حکم کے سامنے سرچوکانے والا ہوں اچھا یہ جو دعا ہے نہ کوشش کریں اس کو رٹا مار لیں اس کو نماز کے اندر پڑھیں سر جب آپ سنتیں پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں اپنی انڈیویجوال نماز پڑھتے ہیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے پچاس دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا کریں اس کے نماز کے بعد دعائیں مانگنا بھی کوئی عرض نہیں لیکن موسلی دعائیں عربی قرآن و سنت کی یوم یکوم الحساب سے پہلے تنائی میں آپ لمبی دعائیں مانگا کریں نوافل ہیں ہی اسی لیے نوافل ہیں ہی اسی لیے کہ ان کے اندر بندہ اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں سر آپ آدھا پارا پڑھ لیں امام تو نہیں نہ پڑھ سکتا امام آدھا پارا پڑھے تو اگلے دن کس نے آنا ہے انڈیویجوالی نفل پڑھیں سنتیں پڑھیں آدھا آدھا پارا پڑھیں سر پچاس سفہ سبحان ربیہ العظیم کہیں تحیات لمبا پڑھیں درود پاک کے بعد دعائیں پڑھیں قرآن کی ہر دعا آپ تحیات میں پڑھ سکتے اور یہ دعا ضرور پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں کیا کہ اللہ تو مجھے شکر کی بھی توفیق دے دیا جو ہے اتنا شکر کی توفیق بھی دے عملِ صالح کی توفیق بھی دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اس نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں ہم ان کو ریالائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے شکر کی توفیق نصیب فرمائے وما علی اللہ البلاء